اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا میرا نام سینی ہے اور تعلق سے آلکورٹ سے ہے میٹرک کرنے کے بعد میں نے لاہور کے ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لڑنے کا سوچا اببہ اور امہ نے مخالفت نہیں کی کہ میں سب بہن بھائیوں میں چھوٹا اڈلاللہ تھا لاہور میں رہائش کا مسئلہ امی نے خود حل کر دیا لاہور میں میری سگی خالہ رہتی تھی انہی کے ہاں مجھے ٹھہرنا تھا کیوں میں ٹیکنیکل کالج میں داخل ہو گیا جہاں فریج ٹی وی اور ایسی وغیرہ ٹھیک کرنے اور انہیں سیٹ کرنے کے مختلف کورسز کروائے جاتے تھے میں نے دو سالہ کورس میں داخلے لے لیا خالہ کے تین بچے تھے دو بڑی بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا خالو ریلوے میں ملازم تھے اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے خوشحال اور کھاتا پیتا گھرانا تھا ان کی بیٹیاں نائلہ اور شمائلہ بلتردیب نوی اور دس بی میں پڑھ رہی تھی بیٹا پانچوے کلاس میں تھا دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا وہ یہ کہ نائلہ شوخ و شریر اور بے باگ قسم کی لڑکی تھی بہترین تراش کے کپڑے پہنتی تھی جن میں اس کی جسمانی خوبصورتی نمائیہ ہوتی سیاہ لمبے کالے بال گورا رنگ اور سمار جسم تھا شمائلہ اس سے دیر برز بڑی تھی اور دس بھی جماعت میں پڑھ رہی تھی سنجیدہ مزاج لیے دیے رہنے والی کم کو لڑکی تھی اس کا رنگ ساملہ تھا بال اس کی بھی سیاہ اور لمبے تھے اور جسم بھی سوار زیادہ تر وہ مطالعے میں غرق رہ دی اس کے برقس نائلہ فلموں اور گانوں کی دیوانی تھی خالہ خوش مزاج عورت تھی بچے کو لات پیار میں رکھا ہوا تھا روک ٹوک نہیں کرتی تھی میں فتتا شرمیلہ تھا لڑکیوں سے زیادہ بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا تھا نائلہ اکثر مجھے حسس کر پینڈو کہہ کر چھوڑا کرتی میں لمبا اچھے خوبصورت لڑکا تھا فلموں گانوں سے بھی مجھے دلچسپی نہیں تھی میں کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا خاص کر شاعرے کی کتابیں میرے دل کا ورک ابھی تک سادہ ہی تھا کسی لڑکی سے مجھے ابھی تک کوئی بھی واسطہ نہیں پڑا تھا یعنی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور یہاں آ کر یہ حاصل بھی ہو گیا مجھے نائلہ سے محبت ہو گئی اس کی بے ساکتہ اور خوبصورت حسی میرے دل میں آگ لگانے لگی وہ بے تکلفی سے میرے قریب بیٹھ جاتی تھی تو میرا وجود جلنے لگتا بے دھیانی میں میرا ہاتھ تھام لیتی تو میرا سارا جسم لرس اٹھتا میری محبت یک طرفہ ہی تھی وہ تو ایسی ہی بے تکلفی سے اپنی دوسری کزن سے بھی بات کرتی تھی اس کی پھپو کا گھر قریب ہی تھا پھپو کا بیٹا آسد گھر آتا جاتا رہتا تھا نائلہ اس کے ساتھ بھی ہستی مسکراتی کرم کھیلتی لطیفے سنایا کرتی تھی اور میں دل ہی دل میں جلتا کرتا رہتا شمائلہ میرے سارے کام کرتی کپڑے دھونا استری کرنا میرے لئے چائے اور کھانا لانا میرے کہے بغیر ہی اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی میں بھی خالہ کے بہار کی کام بخوشی کرنے لگا سودا لانا بل جمع کرنا نائلہ اور شمائلہ کو کسی دوست کی گھر یا بازار لے کر جانا یہ سب میرے ذمہ تھا غرض کہ میں ان کے درمیان گھل مل گیا تھا یہاں آنے کے کچھ دن کے بعد کا ذکر ہے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا خالہ روکٹر کے پاس لے گئی دوا کھا کر میں تقریبا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا جب میں نے اپنے ماتھے پر کسی کی ہونٹوں کا لمس محسوس کیا کمرے میں نیم تاریکی تھی یعنی ہلکا ہلکا اندھیرہ تھا زیرو کا بلب جل رہا تھا اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھل کر اسے دیکھتا وہ کمرے سے نکل گئی پتہ نہیں وہ کون تھی میں سوچتے سوچتے گھر نیند میں چلا گیا اگلے سوک اٹھا تو بخار اتر چکا تھا رات کی بعد کسی خواب کی طرح یاد تھی میں نے نائلہ اور شمائلہ دونوں کے چہرے دیکھے وہ روزانہ کی طرح نارمل تھی میں نے کالیج سے چھٹی لے لی نہ جانے کیوں نائلہ نے بھی چھٹی کر لی تھی وہ میرے لیے چائے اور ڈبل اوٹی لے کر آئی دوا کھا کر پھر مجھ پر نشت آری ہونے لگا بے ہوشی کی حالت میں پھر میں نے اپنے چہرے پر کسی کے نرم ہوتوں کا لمس محسوس کیا اور جلدی سے آنکھیں کھول لی نائلہ میں نے پکارا وہ جاتے جاتے مڑی مجھے جاکتا دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی سنی تم تو دل کی بات کہو گے نہیں مگر مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب مجھے چاہنے لگے ہو تو بتاتے کیوں نہیں اظہار کیوں نہیں کرتے وہ میرے بستر کے قریب رکھی گرسی پر بیٹھ گئی میں تمہاری ناراضگی سے ڈرتا ہوں میں نے کہا خوشی سے میرا دل قابو نہیں پا رہا تھا بھلا محبت میں بھی کوئی ناراض ہوتا ہے وہ بڑی عدا سے بولی جب پیار کیا تو ڈڑنا کیا وہ گنگنانے لگی اور ہم دونوں ہس پڑے نائلہ کی محبت میرے لیے ٹھیروں خوشیہ لے کر آئی تھی وہ بہت خوش تھی کسی تتلے کی طرح اڑتے پھرتی تھی سب کی موجودگی میں میں نے خیز جملے بول دیتی میں دوسروں کی موجودگی میں محتاط رہتا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں شرمیلہ ہوں لیکن اس سے ملنے کے بعد تھوڑا تھوڑا باتیں کرنے لگا تھا تنہائی میں بھی میں زیادہ بول نہیں پاتا تھا مجھے اسے سننا اچھا لگتا وہ بات بات پر روٹ جاتی میں منتے کرتا ہاتھ جورتا تب وہ خزدی تھی اس کی ناراضگی سے میری جان پر بناتی تھی مجھے لاہور آئے ہوئے آٹھ ماں ہو چکے تھے اب تو میرا امی ابو سے ملنے کو بلکل دل نہیں کرتا تھا چھٹیا ہوتی تو ابھی میں وہیں رہتا میں جنون کی حد تک نائلہ سے محبت کرنے لگا تھا اس دن خالہ کے بیٹے فہد کی سالگیرہ تھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے چھت پر سارا انتظام کیا گیا سب لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے گلابی نیٹ کے فراغ پاجامے میں نائلہ کوئی افسرہ لگ رہی تھی کہ ایک آ چکا تھا کہ ایک کارٹنے کے رسم شروع ہونے والی تھی کہ نائلہ نے میرے قریب آ کر مجھ سے کہا سنی مجھے گجرے لا دو مجھے ہاتھوں میں پہننے ہیں ابھی اسی وقت اس وقت ہاں اسی وقت وہ زدی لہجے میں بولی اچھا میں لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر میں چھت سے نیچے آ گیا باہر جا کر گجرے لیے اور واپس آیا تو نائلہ نیچے ہی میرا انتظار کر رہی تھی بان دو اس نے دونوں کلائیا میرے آگی کر دی میں جھجک رہا تھا کہ کوئی نیچے نہ آ جائے جلدی جلدی گجرے اسے بان دیے شکریہ وہ میرے قریب آ کر بولی اس کے جسم سے اٹھتی مہک سے میں مدھوشتہ ہونے لگا اسی وقت آہاٹ ہوئی میں تیزی سے پیچھے ہٹا دروازے پر شمائلہ کھڑی تھی شرمندگی سے میرا وجود پانی پانی ہو گیا مگر نائلہ پرسکون تھی امی بلا رہی ہے شمائلہ اتنا کہہ کر پلٹ گئی شمائلہ کیا سوچے گی میں پریشان ہو گیا کیا ہوا ڈر گئے نائلہ مجھے چڑھانے لگی تم بھی نہ بلا وجہ باتوں پر ڈرتے ہو تو کیا تمہیں ڈر نہیں نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں چلو چلتے ہیں تمام وقت میں شرم سار رہا مگر شمائلہ کا رویہ نورملی تھا کچھ دن اور گزر گئے ایک دن محلنے میں کوئی شادی تھی جس میں خالہ کی ساری فیملی مدو تھی خالہ نے مجھے بھی کہا مگر میں نے انکار کر دیا اجنبی لوگوں میں میرا کیا کام تھا مہندی کی رات تھی سب تیار ہو کر جا چکے تھے میں کچھ دیر پڑھتا رہا پھر سونے لگا کہ نائلہ آگئی سبز اور پیلے سوٹ میں وہ دمک رہی تھی کیا ہوا اتنی جلدی کیوں آگئی بس تبہ ٹھیک نہیں تھی وہ میرے قریب بیٹھ کر کہنے لگی میں ڈر گیا ہم دونوں اکیلے تھے کوئی آ جاتا تو کتنا بڑا توفان کھڑا ہو جاتا پتہ نہیں وہ خالہ سے کیا بہانہ کر کے آئی تھی نائلہ پلیز تم چلی جاؤ خالہ کے ساتھ گھر آنا مگر اس نے انسونی کر دی وہ میرے اور قریب آگئی اور میرے گلے میں باہیں ڈال دی سنی ایسا موقع پھر نہیں ملے گا آج اس کے بعد اس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اس کا لہجہ خمار آلود ہو رہا تھا میں نے اسے پیچھے کیا وہ میرے ساتھ چمٹ گئی مجھ پر بھی مدھوشی تاری ہونے لگی مگر جب اس کی بے باقی بڑھنے لگی تو میں نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور کھڑا ہو گیا وہ حیران رہ گئی اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی نائلہ اپنے آپ کو سمحالو اچھی بات نہیں ہے وہ آگے بڑھی اور میرے سامنے تنگر کھڑی ہو گئی نائلہ میں نے کچھ کہنا چاہا کہ اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے میرے گال پر پڑا مہران پریشان رہ گیا تم مرد نہیں ہو یہ سب میری غلطی تھی جو تم سے محبت کرنے لگی تھی تم مجھے مطمئن ہی نہیں کر سکتے تم پیار کیا کروگے بزدل کہیں کہ اس نے ایک بار پھر مجھے گالی دی تم نے مجھے بہت ہی زیادہ بس کیا کہوں تمہارے بارے میں میں تم سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتی نائلہ میں نے تڑپ کر کہا نراز نہ ہو میں اب سے آلکوٹ جاؤں گا نا تو امی کو ساتھ لے کر آؤں گا پھر ہم ایک رشتے میں بن جائیں گے شادی کے بعد میں تمہیں دھیروں پیار کروں گا شادی اور تم سے وہ زور زور سے ہسنے لگی اب وہ پرسکون ہو چکی تھی تم نے میری توہین کی ہے عورت اپنی توہین کبھی نہیں بھولتی وہ دروازی کی طرف بڑھی نہیں نائلہ میں تمہیں محبت کے نام پر آلودہ نہیں کرنا چاہتا میں تم سے پاک صاف محبت کرتا ہوں میں نے التجا کی بس اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہہ دیا نا ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے خدا کیلئے نائلہ مجھے معاف کر دو میں نے ہاتھ جوڑ دیے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا مجھے نہ چھوڑنا مجھے معاف کر دو میں نے اپنی انا مردانگی اور عزت نفس اس کے قدموں میں ڈال دی تھی میں منتیں کرتا رہا مگر وہ نہ مانی اور مجھے وہیں بٹھا کر چھوڑ کر چلی گئی میں خالی ہاتھ رہ گیا اس دن کے بعد نائلہ نے مجھے مخاطب کرنا چھوڑ دیا مجھے جہاں وہ اکیلی نظر آتی میں اسے معافی مانگنے لگتا مگر وہ نہ مانی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کی عزت خراب نہیں کی اس کی پاکزگی پر داغ نہیں لگنے دیا اپنی محبت کو حوث سے آلودہ نہیں کیا اکثر لڑکے ایسا ہی تو جاتے ہیں کہ لڑکے انہیں تیار ملیں یہاں پر تو میں اسے خود روک رہا تھا کیونکہ شادی سے پہلے میں یہ سب گندے کام نہیں کرنا چاہتا تھا بغیر کسی رشتے کے پھر بھی وہ ناراض ہوئی کہ عزت کی حفاظت کرنے والا عورت کو داغدار نہ کرنے والا نامرد ہوتا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ عورت کو چاہت کے نام پر لوٹنے والے مرد نہیں ہوتے مگر نائلہ نے اسے اپنی توہین سمجھ لیا تھا میں نے اس کی پیش قدمی کو ٹھکرا دیا تو وہ انسلٹ فیل کر رہی تھی میں نے بار بار معافی مانگنے پر اس نے ایک دن یہ کہہ دیا اگر اب اس نے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ خالہ کو بتا دی گی کہ سنی نے میری عزت پر ہارڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے میں چپ ہو گیا گمسم ہو گیا میرا کھانا پینک کم ہو گیا میرا وزن بھی کافی گر جگا تھا میری پہلی محبت کا یہ انجام مجھے راتوں کو رولاتا تھا میں زخم زخم ہو گیا مگر وہ خوش تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس کی بے توجہ ہی نے میرا پڑھنے سے دل اچھاٹ کر دیا دوسروں کے سامنے تو مجھ سے بے تقلیفی سے مخاطب ہوتی مگر تنہائی میں اجنبی بن جاتی پھر اس نے اپنی پھپو کے بیٹے اسد کے ساتھ مزید دوستی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا وہ اتنی لگاوٹ سے بات کر دی کہ میرا خون کھولنے لگتا ایک دن اس کی پھپو اسد کا رشتہ لے کر آئیں خالہ نے ہاں کر دی اور میرے ہی سامنے اس نے اسد کے نام کی انگوٹھی پہن لی منگنی کے بعد اسد اور زیادہ بے تقلیفی سے گھر آنے لگا میں زخم زخم تھا بیمار اور کمزور ہو گیا تھا خالہ نے ڈاکٹر کو دکھایا دوائیاں بھی کھائیں مگر میں بج گیا تھا میرا دل ٹوٹ چکا تھا اس دوران شمائلہ نے میرا بہت خیال رکھا میں تو اتنا بددل ہو گیا تھا کہ پڑھائی چھوڑ کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا مگر شمائلہ نے سمجھایا کہ اپنا مقصد حاصل کیے بگر واپس نہیں جاؤ گے اور اگر واپس جاؤ گے تو تمہارے گھر والے کیا کہیں گے اگر آئے ہو تو کچھ حاصل کر کے جاؤ ایک شام نائلہ اسد کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی خالہ کچھن میں تھی شمائلہ میرے کپڑے استری کر رہی تھی میں اس کا شکر گزار تھا میں نے شکریہ دکیا اس نے کہا مجھے آپ کا کام کرنا اچھا لگتا ہے میں نے چوک کر اسے دیکھا اس کی چہرے پر عجیب سے رنگ تھے پھر وہ کہنے لگی نائلہ کا غم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں جب اسے پرواہ نہیں ہے تو آپ کو کیوں اتنی پرواہ ہو رہی ہے وہ آپ سے محبت نہیں کرتی تھی جو چیز آپ سے چاہتی تھی اسد نے اسے وہ چیز دے دی اس لئے اس سے شادی بھی کر رہی ہے کیا مطلب تم سب کو جانتی ہو ہاں میں سب کو جانتی ہوں جو کچھ اس رات ہوا میں تو آپ کی عزت کرتی ہوں کیا آپ نے اسے داغدار نہیں کیا لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ میری بہن ہے میں حیران رہ گیا وہ مسکرائی دیکھیں میں سب کو جانتی ہوں آپ اسے بہت چاہتے تھے مگر کاش آپ یہ دیکھ پاتے کہ آپ کو پریشان دیکھ کر کوئی اور بھی دکھی ہوتا ہے کسی اور کو بھی آپ کی پرواہ ہے اتنا کہہ کر وہ رکھی نہیں میں سمجھ گیا کہ شمائلہ مجھے چاہنے لگی ہے یہ انکشاف میرے لئے حیران کن تھا جب میں اپنی محبت نہ پا سکا تو میں نے سوچا اس پرخلوس لڑکی کو ہی خوشی دے دوں جس نے کسی سلے کے بغیر مجھے چاہا تھا مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا میں نے شمائلہ کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں اس کی محبت کا احترام کرتا ہوں اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا وہ پرخلوس لڑکی میری اتنی سی بات پر خوشی سے رو پڑی شمائلہ کی محبت نے مجھے اعتماد اور سکون دیا اب میں نے نائلہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا میرا ارادہ تھا کہ میں امی سے شمائلہ کے بارے میں بات کروں تاکہ وہ خالہ سے رشتہ مانگ لیں میرا کورس مقمل ہونے میں چند ماہ رہ گئے تھے شمائلہ فرسٹیئر میں پڑھ رہی تھی اس کی سامنے رنگت میری محبت پا کر کھل اٹھی تھی وہ کھلی کھلی رہنے لگی ہم دونوں دھیرو باتیں کرتے آنے والے کل کے پلان بناتے نائلہ اسد میں گم تھی اس نے شاید ہمارا قریب ہونے کا نوٹس بھی نہیں لیا ایک دن خالو گھر آئے ہوئے تھے سب خوش تھے وہ مجھ سے بھی بہت پیار سے ملتے تھے اسد کی امی نے دعوت کی تھی میں نے انکار کر دیا نائلہ پہلے ہی ان کی طرف جا چکی تھی میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا شام کو سب چلے گئے کھانا بنا ہوا تھا میں بھی سوچ رہا تھا کہ شمائلہ چلی آئی امی کہہ رہی تھی کہ آپ کھانا اور چائے دے کر آؤں میں ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا وہ کھانا گرم کر کے لائی چائے بنا کر تھرموس میں ڈالی اور کہنے لگی اب میں جاتی ہوں وہ شاید نہا کر آئی تھی اس کے بال کھلے ہوئے تھے خوبصورت پرنٹ والے سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ذرا ٹھہرو تو وہ سرک ہو گئی میں نے اس کی گلے والوں کو چھوا ایک عجیب سی خوشبو نے مجھے اپنے حسار میرے لیا شاید وہ بھی مدھوش ہو گئی تھی ایک گہرہ سکوت چھا گیا میں نے اسے کندو سے دھام کر اپنے قریب کر لیا اس نے میرے سینے پر سرک دیا میں نے سوچا کہیں خالہ یا خالو اسے بلانے نہ آ جائیں ہم دونوں تنہا ہیں میں اسے پیچھے کرنے لگا تھا کہ ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ نائلہ نے میرے پیچھے کرنے پر کتنی توہین کی تھی اور کہیں شمائلہ بھی برا نہ مان جائیں کیونکہ وہ بھی اس وقت بہت جذباتی ہو رہی تھی میں نے اسے اپنی باہوں میں زور سے کس لیا دوسرے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو چھوڑایا اور پوری خوہ سے میرے موہ پر تھپڑ مار دیا میں حقا بکا حیران رہ گیا شمائلہ میں نے کہنا چاہا وہ دھاری آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسرے مردوں کے طرح آپ بھی حوث کی پوجا رہی ہیں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نائلہ نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا میری بہن تو وہ سب کرنا چاہتی تھی اسے تو چھوہ تک نہیں لیکن میرے ساتھ یہ سب کیوں آپ محبت کو حوث سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کی پوجا کرتی تھی آپ کو اپنا محافظ سمجھتی تھی آپ تو لٹے رے نکلے نفرت ہے مجھے آپ سے کہہ کر وہ روتی ہوئی باہر بھاگ گئی میں اس کی غلط فہمیں دور نہ کر سکا قسمت کی صدم ذریفی کہ میں اس وقت کچھ کہنا ہی سکا لیکن مجھے اس سے کہنا تھا نائلہ کو ہار چکا تھا لیکن شمائلہ کو نہیں میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے روکا نہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے نہیں کھوں گا میں اسے سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں اندزار کرنے لگا کہ وہ لوگ رات میں آئیں گے تو شمائلہ سے بات کر کے رہوں گا پر اپتہ چلا کہ نائلہ اور شمائلہ تو آج پھپو کے گھر رک گئی ہیں وہ رات میں نے کس طرح کاتھی میں ہی جانتا ہوں اگلے دن امی کا فون آ گیا ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور مجھے ان سے ملنے گھر جانا ہی پڑا بار بار مجھے شمائلہ کا خیال بھی آ رہا تھا مجھے افسوس تھا کہ میں اسے نہیں مل سکا پر مجھے امی سے بھی ملنے جانا ہی تھا سیال کو اٹھا کر امی کی کاموں میں ایسا لگا کہ پورا ایک ہفتہ لگ گیا میں بار بار خالہ کے گھر فون کرتا اور ہر بار نائلہ ہی فون اٹھاتی ہے کہہ کر کہ دیکھیں آپ کو جس سے بات کرنا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی آپ اتنے گھٹیا انسان ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا تم مجھے اس طرح گھٹیا انسان کیسے کہ سکتی ہو گھٹیا عورت تو تم ہو کہاں ہے شمائلہ وہ تم سے کبھی بات نہیں کرے گی تم کیا سمجھ رہے تھے جو کچھ اس رات تم نے اس کے ساتھ کیا اس نے مجھے نہیں بتایا ہوگا میں نے ہی اسے اس دن اسد کے گھر رکا تھا کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی اور اگر وہ اس رات گھر آ جاتی تو پھر امی اور ابو کو سب کچھ پتا چل جاتا اور تم کیا سمجھتے ہو اسد سے میں نے منگنی کی ہے تو کیا تم پر میری نظر نہیں تھی نظر تھی پوری پوری نظر تھی جانتے ہو پہلی بار جب تم بخار میں تپ رہے تھے تو شمائلہ تمہارے پاس آئی تھی میں نہیں اور دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا تھا مجھے روپنے والے مجھے اپنے آپ سے دور کرنے والے اس رات شمائلہ کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے کیوں کیونکہ میں سمجھ رہا تھا تمہاری بہن بھی تمہاری طرح سوچ رکھتی ہوگی پر مجھے خوشی ہے کہ وہ بالکل بھی تمہاری طرح نہیں تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی میں نے اس کے دل میں اتنا زہر بھر دیا ہے کہ شاید وہ تمہاری شکل کبھی نہ دیکھے کبھی نہ یہ کہہ کر اس نے فون بن کر دیا اب مجھے وہاں پہنچنا ہی تھا امی کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی میں نے ان سے اجازت دی اور خالہ کے گھر پہنچ گیا شمائلہ دو تین دن تک میرے سامنے ہی نہیں آئی میں نے ہر طرح سے اسے بات کرنا چاہیی پر وہ مان ہی نہیں رہی تھی کیونکہ ہر بار نائلہ اس کے ساتھ ہوتی تھی پھر ایک دن جب اسد نائلہ کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا تو میں نے موقع غنیمت جانا اور شمائلہ کے کمرے میں آ گیا کمرے میں نے اندر سے لوگ کر لیا اس نے کہا کیا پھر سے وہی وہی نازبہ حرکت کرنا چاہتے ہو دیکھو میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی مجھے یہ سب باتیں بالکل پسند نہیں ہیں شادی سے پہلے یہ حوص کی پجائی لڑکے جو کچھ کرتے ہیں میں تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کر سکتی میری بات سنو شمائلہ میری بات سنو اس کے بعد تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ سکتی ہو دراصل اس رات میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا پر مجھے نائلہ کی وہ بات یاد آگئی تھی جو اس نے کہا تھا کہ تم نے میری توہین کی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہتا جو وہ چاہتی تھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کرنا چلی جاؤ اسی وجہ سے میں نے تمہیں پکڑ لیا تھا ورنہ یقین جانو میں شادی سے پہلے یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں میری بات کا یقین آئے گا کہ تمہیں میری سچائی نظر آئے گی تمہاری بہن نے تمہارے دل میں میرے خلاف زہر بھڑ دیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ تم میری ہو اس لئے اس نے تم کو یہ سب باتیں بتائی ہیں تمہیں کیسے بات چلا کہ اس نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں کیونکہ فون پر میری اس سے بات ہوئی تھی پھر اس دن فون پر جوز کی اور میری باتیں ہوئیں وہ سب میں نے شمائلہ کے سامنے رکھ دی شمائلہ کو یقین آ گیا اس لئے کہ اس دن اسد کی گھر رکنے والی اسے نائلہ ہی تھی تب وہ میرے قریبہ اس نے کہا کیا سچ میں میں تم پر یقین کر سکتی ہوں سو فیصد یقین مجھے تم پہلے تو اتنی پسند نہیں تھی کیونکہ ظاہر سی باتیں مرد ہمیشہ بے باغ شوخ و چنچل عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں لیکن جب تمہاری میں نے خوبصورتی دیکھی تمہارا خلوص دیکھا پھر یہ کہ شادی سے پہلے یہ سب کام تم نہیں کرنا چاہتی تو میں تم پر فدا ہو گیا لیکن تم اسے بات ہی نہیں کر رہی تھی تمہاری بہن کبھی نہیں چاہتی تم خوش رہو لیکن میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا آج ہی میں خالہ سے بات کروں گا اور پھر اس کے بعد میں خالہ کے پاس آیا خالہ تو مجھے پسند کرتی ہی تھی انہوں نے فوراں حامی بھڑ لی پھر امی ابو لاہور آئے خالہ خالو سے ملے اور یوں شمائلہ میری ہو گئی میں نے منگنی نہیں کی کیونکہ منگنی کے بعد نائلہ پھر کوئی اور بہانہ منا کر ہمیں الگ کر سکتی تھی لیکن چونکہ ہمارا اتنا پکا رشتہ ہو چکا تھا کہ پھر وہ توڑ بھی نہیں سکتی تھی میں نے شادی کر دی نائلہ کی اب تک اصل سے شادی نہیں ہو سکی کیونکہ نائلہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو گھر بسا سکے اس نے صرف مجھے چڑھانے کے لیے اصل سے منگنی کی تھی اس کے بعد ان کے درمیان کیا ہوا مجھے یہ بات نہیں معلوم کیونکہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا اب میں واپس اپنے امی ابو کے پاس آ چکا ہوں شمائلہ کو پاکر میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی کا یہ بہترین فیصلہ ہے وہ ایک بہترین بیوی ایک بہترین بہو اور سب سے بڑی بات ایک سب سے اچھی دوست ہے